نوہ کورٹ میں دوہرے قتل کی لرزا خیز وارداد گھر کے ڈرائنگ روم سے دو افراد کی گلہ کٹی لاشیں برامت مقتول چوبیس سالہ ارسلام گھر کا مالک جبکہ بارہ سالہ تارک اس کا ملازم تھا پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات جارے سوئی گیس کی بندش اور کم پریشر شہری سراپا احتجاج گوال منڈی کے علاقے گوالا والا میں خواتین سڑکوں پر آ گئی سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی گیس دو گیس دو کا مطالبہ گوبر کے ڈھیر مردہ جانوروں کی باقیات گندے پانی کے جوہر شہر کی گوالا کالونی تافن زدہ فضاء اور بیماریوں کا گھڑ بن گئی آدھے شہر کو گندے ماحول سے دودھ کی سپلائی جاری چینی سفیر کی وزیرالہ پنجاب سے ملاقات سی پیک اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر توادلہ خیال سردار اسپان وزدار بولے پاک چین دوستی سے ترقی کا سفر جاری رہے گا پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہے گلسن راوی میں پانی کی اہمیت سے متعلق سمینار وائس ٹیون واسا شیخ امتیاز کہتے ہیں پانی کی بچت ہر شہری کا فرض ہونا چاہیے ہمارے پاس ڈیم نہ ہوئے تو ہم کیسے لڑیں گے شہری پانی کے زیاہ کو کم سے کم کریں پانی ہی زندگی ہے منشیات کی روکتان کے لیے پی آئی اے بھی متحرک نشاہ استعمال کرنے والے پائلٹس اور فضائی میزبانوں کے خلاف قاربائی کا فیصلہ مشکوک افراد کے خون کے نمونے حاصل کیے جائیں گے ریپورٹ مصبت آنے پر ملوث شخص کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا نیجی پنجاب فوڈ آتھارٹی کا سرویسز ہسپتال میں غزائی آگاہی کیم کا دورہ شہریوں کو زیابتی سمیہ دی کر امراض اور خوراک بار آگاہی دی گئی کیپٹن ریٹارڈ محمد اسمان کا صبح بھر میں نیوٹریشن کلینک قائم کرنے کا اعلان اور آل پاکستان انٹر یونیورسٹی فوٹبال چیمپینشپ کا فائنل یو سی پی اور پنجاب یونیورسٹی کی ٹینوں میں شاندار مقابلہ پنجاب یونیورسٹی نے میچ ایک گول سے جیت کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا